دو ہجری سترہ رمضان المبارک جمعہ کا بابرکت دن تھا جب غزوہ بدر رونما ہوا قرآن مجید میں اسے یوم الفرقان فرمایا گیا اس جنگ میں مسلمانوں کی تداد تین سو تیرہ تھی جن کے پاس صرف دو کھوڑے ستر اونٹ چھے زریں لوہے کا جنگی لباس اور آٹھ تلواریں تھیں جبکہ ان کے مقابلے میں لشکر کفار ہزار افراد پر مشتمل تھا جن کے پاس سو گھوڑے سات سو اونٹ اور کسیر علاتے ہرب تھے جنگ سے قبل رات حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چند جانساروں کے ساتھ بدر کے میدان کو ملاحظہ فرمایا اور زمین پر جگہ جگہ ہاتھ رکھ کر فرماتے یہ فلان کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے اور کل یہاں فلان کافر کی لاش پڑی ہوئی ملے گی چنانچہ راوی فرماتے ہیں ویسا ہی ہوا جیسا فرمایا تھا اور ان میں سے کسی نے اس لکیر سے بال برابر بھی تجاوز نہ کیا سبحان اللہ کیا شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اللہ عزوجل کی عطا سے ایک دن پہلے ہی یہ بتا دیا کہ کون کب اور کس جگہ مرے گا اس رات اللہ عزوجل نے مسلمانوں پر اونگ تاری کر دی جس سے ان کی تھکاوٹ جاتی رہی اور اگلی صبح بارش بھی نازل فرمائی جس سے مسلمانوں کی طرف رید جم گئی اور پانے کی کمی دور ہو گئی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام رات اپنے رب عزوجل کے حضور عرض و نیاز میں گزاری اور صبح مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے بیدار فرمایا نماز کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس سے مسلمان شوق شہادت سے سرشار ہو گئے حضور رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے مسلمانوں کے لشکر کے جانب نظر فرمائی پھر کفار کی طرف دیکھا اور دعا کی کہ یا رب اپنا وعدہ سچ فرما جو تُو نے مجھ سے کیا ہے اگر مسلمانوں کا یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو روئے زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی اللہ عزوجل نے مسلمانوں کی مدد کے لیے پہلے ایک ہزار فرشتے نازل فرمائے اس کے بعد یہ تداد بڑھ کر تین ہزار اور پھر پانچ ہزار ہو گئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹی بھر کر کفار کی طرف پھینکی جو کفار کی آنکھوں میں پڑی جانسار مسلمان اس دلیری سے لڑے کہ لشکر کفار کو عبرتناک شکاست ہوئی ستر کفار واصل جہنم اور اسی قدر یعنی ستر گرفتار ہوئے جبکہ چودہ مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا غصوہ پدر میں مسلمان بظاہر بیس اور سمان اور تداد میں کم تھے مگر ایمان و اخلاص کی دولت سے مالا مال تھے ان کے دل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق و محبت اور جذبہ اتات سے لبریس تھے اور اللہ تعالیٰ عز وجل کی مدد اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ان کے شامل حال تھیں یہی وہ اسباب تھے جنہوں نے اس مارکے کو یادگار اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بنا دیا اللہ عز وجل ہمیں بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اتات کا جذبہ اتا فرمائے آمین وڈیو پسند آنے کے صورت میں وڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ہر وڈیو آپ کو ملتی رہا کرے